نفلی روزوں اور دعاوں کی طرف توجہ دلائی تو جو خطوط مجھے آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ بے انتہا شوق سے جماعت نے اس طرف توجہ دی اور لبیر کا ہے اور ہر ایک دعاوں میں مصروف ہے جن کو نہیں بھی کہا تھا وہ بھی دعاوں میں مشغول ہیں صرف پاکستانی نہیں افریقہ کے لوگ بھی یورپ کے لوگ بھی امریکہ کے لوگ بھی جن کے پاکستانی جو پاکستانی قومیت نہیں رکھتے انہوں نے بھی دعاوں کی طرف توجہ دی اور اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اور ہر اس احمدی کے لیے جو کسی بھی طرح کسی بھی قسم کی تقلیف میں اقتلا ہے یا تقلیف میں اقتلا کیا جا رہا ہے اس کے لیے دعاوں میں مشغول ہو گئے اگر مالی قربانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی تو مالی قربانیوں میں مڑ گئے اور ایسے ایسے نمونے دکھائے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح دیم کی خاطر قربانیوں میں یہ لوگ بڑھ رہے ہیں فی زمانہ تبلیغ اسلام کے لیے لٹریچر کتب کی اشارت بڑی ضروری ہے مبلغین کا انتظام ہے مساجد اور مشغول حسز کی تعمیر ہے اور دوسرے ذرائع جو آج کل کے تیز زمانے میں میڈیا میں ایجاد ہوئے ہیں ان سب کے لیے مالی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہیں آج کل ایم ٹی ای صرف ایک وسیع تبلیغ کا ذریعہ بنا ہوا جس میں اس وقت چار مختلف سیٹلائٹس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جس سے اب دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام نہ پہنچ رہا ہے اور پھر سات آش بڑی زبانوں میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے پس یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تبلیغ کا اسلام کا پیغام پہنچانے کا اس مقصد کے حصول کا جس کے لیے حضرت بسیمہ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اس کے لیے مالی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے جماعت ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر کرتی ہے آج میں حضرت بے روایت تحریک اجدید کے نئے سال کا اعلان کروں گا تو جب یہ تحریک حضرت مسلم عہود نے شروع فرمائی تھی اس وقت مخالفین احمدیت نے اس پیغام کو دنیا سے مٹانے کا اعلان کیا تھا جس کو لے کر حضرت مسلم عہود علیہ السلام آئے تھے لیکن حضرت مسلم عہود نے جب اس کے جواب میں دنیا کے کونے کونے میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے مالی تحریک کی تو ایک والہانہ ڈبیک کا نظارہ دنیا نے دیکھا اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی فضل سے دنیا کے دو سو س ممالک میں موجود ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایم ٹی اے کے ذریعے ہی صرف ایک انقلاب دنیا میں آرہا ہے پس خلافت کے سائے تلے جیسا کہ حضرت مسلم عہود علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جماعت قربانیاں دے رہی ہیں کاش کہ وہ مسلمان جہوب پہ امریکہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر